موسیقی لیکن وینودہ ریڈی اور ان کے افراد جو بھی افراد وہاں پر بیٹھ کے مسجد کو توڑ لیے تھے نہیں سنے ان کی اس گاؤں کے غیر مسلم خود وہاں کے جو افراد خاندان جن کے خبروں کو توڑا گیا تھا تو ان کو اطلاع کیے تو سب سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ اس میں جو ہے کہ کوئی فرخہ پرستی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک شران طور پر شرارت کی گئی سب سے پہلے دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تو گاؤں کے کچھ مسلمان جا کر وہاں پر شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن میں کمپلینڈ کیے دن میں ساڑھے دس بجے پولیس اسٹیشن میں کمپلینڈ ہوا رات کے دس بجے تک بھی کسی کو نہ فائر لانچ کیا گیا نہ کمپلینڈ درج کیا گیا شامیر پیٹ کے انسپیکٹر آف پولیس نے وہاں پر کوئی کاروائی نہیں کی میں جب جا کر وہاں پر یہ پورا واقعہ سیبر آباد کمیشنر سٹیفن روینڈرا کو میں کال کیا تو سٹیفن روینڈرا کو خود یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا وہ بولے کہ مجھے آپ پورا ڈیٹیل واتس اپ کریے پھر میں مسجد کے فوٹوز پرانے اور ملبے کے ویڈیوز وغیرہ میں اور ہمارے ابو ایمل ریپورٹر ہم لوگ پورا ان کو ڈیٹا بھیجے اس کے بعد میں ایک گھنٹے کے بعد میں انسپیکٹر آف پولیس میرے سے ربط میں آئے اور یہ بولے کہ نہیں یہ بہت زمانہ پہلے یہ لوگ بیج دئیے تھے میں بولا کسی کو اختیار نہیں ہے چاہے وہ مسلم رہو یا ہندو رہو وق پراپٹی کو بیچنے کا اللہ کے گھر کو بیچنے کا وق پیس ون سے وق آلوے سے وق تو یہ اس کے بعد میں جو ہے پھر وغ بوٹ کے آفیس ارس کو اطلاع کیے وغ بوٹ کے انسپیکٹر محمد سابر حسین وہاں پر آئے آنے کے بعد میں کمپلین درج کیے جس کے پر کرائم نمبر فارٹی ون آف ٹو تھوزن ٹو انٹی ٹو انڈر سیکشن فور فارٹی سیون فور ٹو انٹی سیون ٹو نائنٹی فائی آئی پی سی فیفٹی ٹو اے ایک کس آہ ریجسٹر ہوا وہاں پر ریجسٹر ہونے کے بعد میں جو ہے ابھی تک بھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ یہ سریمتی وینودہ ریڈی کو یا اس کے کوئی ساتھیوں کو ابھی تک بھی شامیر پیٹ پولیس یا اے سی پی پیٹ بشیر آباد کی طرف سے نہ گرفتاری کی گئی اور نہ ان کے خلاف میں کوئی ایکشن لیا گیا صرف کیس ریجسٹر ہے اور یہاں پر ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ خابل مبارک بات ہے جو شامیر پیٹ اطراف کے گوہوں کے جتنے مسلم لڑکے تھے کل میں جب گیا وہاں پر دیکھا الوال کے کچھ لوگ تھے مجھے نام یاد نہیں ہے اور بازو کے کورک گاؤں ہیں وہاں پر وہاں کے لوگ تھے تقریباً وہاں کے لوگ آئے آ کر وہاں پر جمع ہو کے بڑی حمت کے ساتھ کام کیے میں سلام کرتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو خاص طور پر الوال بولارام شامیر پیٹ اور یہ لوگ وہاں پر موجود ہوئے راد بھر تھے وہاں پر وہ لوگ آج دن میں بھی تقریباً میں شام میں چار پانچ بجے تک بھی بات کر رہا تو یہ کہے کہ ہم ابھی تک گھر کو نہیں گئے جب تک یہاں پر دوبارہ مسجد بنے گی اور جب تک یہاں پر نماز چالو نہیں ہوئی گی اب یہاں پر جو ہے کیونکہ یہ درجہ اوخاف ہے وقف پہ ریکارڈ میں ہیں نو ایک کر بیس گنٹے تو اب یہاں پر وقبورٹ کیا کر رہا تھا وقب کا عملہ کیا کر رہا تھا کیونکہ وقبورٹ جو ہے جو بھی چیئرمن بنتا وقبورٹ کا یا جو بھی کمیٹی کے ممبرز بنتے یہ پورے سیاسی بیروزگاروں کا اڈا ہو گیا تو جب ریجیسٹرٹ وق پراپٹی ہے نو ایک کر بیس گنٹے یہ دو ہزار گیارہ میں آلرڈی بھی گئی اس کا سیکنڈ ہونر آ گیا تو دو ہزار گیارہ سے لے کے ابھی تک کیا وقبورٹ سو رہا تھا کیا بتائیے آپ وقبورٹ کے دفتر کو ریکارڈ روم کو لاک پڑھاوا ہے کوئی اس کا لاک نہیں کھول رہے ہیں اب اگر میں یہاں پر بولوں گا تو بولیں گے کہ بھئے آپ تنقید کر رہیں کہ مسلم قیادت ہمارے مسلم امیلیس ممبر آف پارلیمنٹ چاہے وہ آپ ٹی آر ایس کے بولیے کانگریس کے بولیے ٹی ٹی پی کے بولیے آپ کسی بھی پارٹی کے بولیے ان لوگوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ یہ واقعہ اس کے اوپر تحقیقات کروانے کا تو منجلیز بچاؤ تحری کی طرف سے ہمارا مطالبہ ہے میں کل بہت کوشش کیا محمود علی صاحب کو کانٹیک میں آنے کی بارہا کئی مرتبہ اس گاؤں کے لوگ ان کو ٹیلی فون کرتے رہے ان کے ان کا حلق نہیں سکتا چیف منسٹر کی تعریف کرتے ہوئے سیکولر چیف منسٹر سیکولر چیف منسٹر بولتے ہوئے لیکن محمود علی صاحب نہ تو گاؤں کے کسی افراد خاندان وہاں پر جتنے لوگ مسجد کی ان کو شکایت کرنے کی کوشش کر رہے تھے فون نہیں اٹھا ہے میں کئی مرتبہ ان کو کوشش کیا ان کے پی اے کو ان کے پی ایس کو ان کے او ایس ڈی کو لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہے تھے تو یہاں پر اب یہ واقعہ پیش ہو کے تقریباً فارٹی ایٹ آورس ہو گئے نہ تو چیف منسٹر صاحب کا کوئی بیان آیا نہ تو کیٹی رامارو صاحب کا بیان آیا کوئی ٹوئیٹ ٹوئیٹ نہیں آیا چھوٹے موٹے مسئلوں پر کیٹی آر صاحب ٹوئیٹ کرتے اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا مسلمان آپ کو اٹھ دیتے ہیں ٹی آر ایس کو آپ اپنے آپ کو ہونے والے چیف منسٹر آپ بول رہی تو آپ ابھی تک کیوں خاموچ ہے آپ ٹوئیٹ ٹوئیٹ کیوں نہیں کھیل رہی آپ کیوں اس مسجد کا دوبارہ بلانے کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی آپ پولیس کو ڈیریکشن کیوں نہیں دے رہی کیا کیٹی آر صاحب کے موہ کو سانپ سن گیا کیا بتائیے یہاں پر محمود علی صاحب کا کیا رول ہے فارٹی ایٹ آورس ہو گئے ابھی تک کوئی بیان نہیں ہے ان کا اس پارٹ کا معنی کرنا تھا آپ ہوم منسٹر ہے آپ آپ جانا تھا وہاں پر موقع واردات پر جا کر مسجد کو دیکھنا تھا کیا ہوم منسٹر صاحب کے ہاتھوں کو پیروں کو مہندی لگی بھی ہے جو آپ اپنے چیمبر سے نکل کے وہاں پر موقع واردات پر نہیں گئے جو مائنوریٹی ویلفیر منسٹر ہے کپلہ ایشور راؤ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک تو میرا بولنے کا مطلب ہے کہ حکومت اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کیوں خاموچ بٹے ہوئے ہیں کیوں ہم آہ اب وہ جو علماء مشاقین جو ٹی آر ایس کی تائید کیے تھے الیکشن میں وہ سیاسی خائدین وہ لوگ کہاں پر ہے بتائیے وہ لوگ کیوں خاموچ بٹے ہوئے ہیں صدر پہ حملہ ہوا تو آپ اتجازی جلسے کر رہے ہیں نکل کے آج بھی کچھ علماء مشاقین نکل کے جو ہے میڈیا کانفرنس میں آکے منجلی سے اتحاد المسلمین کی اترپردیش میں تائید دورہ الیکشن میں وہاں کے مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں لیکن یہاں پر تیلنگانے کا مسئلہ ہے یہ ایک مسجد شہید نے ہوئی ٹی آر اے جب سے اختیار پر آئی ہے یہ پانچویں مسجد ہے شہید ہو گئی سابقہ جو کانگریس کے دور میں مسجدیں شہید ہوئے اس کا تو بننا دور کی بات ہے یہ مسجد ابھی تک آپ کے ایک خانہ مسجد جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا امبر پیٹ کی آج تک اس کو وہ نہیں بنی اس کے بعد میں جو ہے کتہ گڑم کی فارسٹ میں ایک مسجد کو شہید کر دی ہے وہ آج تک نہیں بنی سیکریٹریٹ کے دو مساجد ہے اس کی بات کرے بنانے کی وہ آج تک نہیں بنی ہو مسجد تو پتہ نہیں کہ اس مسجد کے ساتھ بھی کیا ہوگا ہمارے چیئرمن صاحب بیان دے دیئے کہ میں جو ہے جب تک مسجد دوبارہ نہیں بنیں گی ہم اس کے ہم کاروائی کریں گے بولے ایسا ہی بیان محمود علی صاحب کا ایسا ہی بیان جو ہے آہ وقبورٹ چیئرمن صلیم صاحب کا آیا تھا وقت آپ کے امبرپیٹ کی مسجد شہید ہونے کے بعد میں ابھی ان کے بیانت پر ہم کتنا بھروسہ کرنا بتائیے آپ تو مجلز بچاؤ تحریک کا مطالبہ ہے کہ وینودہ رڈی ستنا رین رڈی کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے ان کو جو ہے پیڈی ایکٹ ڈال کر گرفتار کرنا چاہیے حکومت کے طور پر وقبورٹ کا حملہ تھیر کر وہاں پر امیڈیٹ آرزی مسجد بنانا چاہیے بنا کے اس میں وہاں پر نماز چالو کرنا چاہیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کمیشنر آف پولیس کیونکہ وہ ایک دیانت در آفیسر ہے سٹیفن رویندرہ بہت سخت آفیسر ہے کڑک آفیسر ہے مجھے ان سے امید ہے آپ سے بہت امید ہے مجھے آپ جو ہے سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے ان کو گرفتار کرنا چاہیے تو یہ پہلا مدہ ہو گیا اب دوسرا مدہ جو ہے کہ کل جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں ایک بہت ہی مسلمانہ نے تلنگانے کے لیے ایک بہت ہی سنگین مسئلہ پیش آیا کہ جو ہماری سولہ سو اکر وقت کی پراپرٹی ہے ہم کیس آر گئے یعنی ہماری مضبوط خیادت ہے امیلے سے امپی سے وقبورٹ چیئرمن ہیں حکومت ہماری دوست ہے بولتے نا محمود علی صاحب بار بار بولتے سیکولر چیف منسٹر ہے تو میں اس زمین کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تلگو دیشم کے دور میں جب آہ چندرہ بابو نایڈو جب چیف منسٹر تھے عمر جلیل صاحب جب وقبورٹ کے سپیشل آفیسر تھے یا چیف ایکزگوٹیو آفیسر تھے اور اسد الدین ویسی وقبورٹ کے ممبر تھے بحیثیت امیلے نائنٹی فور کی بات بور رہا ہی جب چیف میں ہمارے چندرہ بابو نایڈو کے دور میں سولہ سو اکر وف لینڈ جو ہے آندرہ پردیش انڈسٹریل انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے حوالے کر دی گئی گورنمنٹ لینڈ پھر آندرہ پردیش انڈسٹریل انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے تقریباً پچاس امنسیس کو ملٹی نیشنل کمپنیز کو سب کو کسی کو سو اکر کسی کو دو سو اکر کسی کو تین سو اکر آئی ایز بی انٹرنیشنل سکول آب بزنس امار کنسٹرکشن مایکرو سوفٹ لینکو کو ایک سو آٹ اکر بلکل درگا سے درگا حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سے لگی بھی زمین یہ سولہ سو اکر زمین جو ہے پچاس سے زائد کمپنیز کو دے دیئے اس وقت جب گربڑ ہوئی بہت تو جس وقت یہ گربڑ ہوئی تو وقت ٹریبونل میں ہمارا کیس گیا وقت ٹریبونل یہ کہا کہ یہ زمین جو ہے وقت پراپٹی ہے اور اس زمین کو واپس دے دینا چاہیے ابھی کمپنیز بنے نہیں تھے واپس اس کے بعد میں جو ہے اس وقت پہ کانگریس اپوزیشن میں تھی تو کانگریس کی طرف سے ہمارے محمد علی شبیر صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ تیلگو دیشم کے دور میں وقت پراپٹی اس کو نقصان پہنچا دیا گیا ہے ہماری پارٹی اگر کانگریس پاور میں آئیں گی تو ہم جو ہے امیڈیٹلی اس کو ہم واپس دلائیں گے وقت پراپٹی کو مسلمان بروسہ کرے کانگریس کو اڑ دیئے راج شکر اٹی صاحب چیف منیسٹر بنے فرید الدین صاحب منیسٹر بنے مرہوم بیچارے پھر اس کے بعد نے محمد علی شبیر صاحب پاور منیسٹر تھے فرید الدین صاحب میناریٹی ویلفر ڈیپارٹمنٹ کے انچاج منیسٹر تھے تو آپ بتائیے کہ کانگریس کے اوپر مدہ آیا کہ کیوں نہیں دیا پھر واپس یہ زمین دینا چاہیے مسئلہ جو ہے وقت ٹریبینل کے خلاف میں کانگریس کے دور اقتدار میں ہائی کورٹ میں مسئلہ گیا ایک طرف حکومت کا ادارہ ہے آندرہ پردیش انڈسٹریل ڈیولپمنٹ انڈسٹریل انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن حکومت جو ہے ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن ڈالی کے زمین گورنمنٹ لینڈ ہے اور ہم جو ہے یہ ایم انسیز کمپنیز کو دیئے ہیں وقت بورڈ یہ بول رہا کہ ہماری یہ دونوں حکومت کے ادارے ہیں اب آپ دیکھئے کہ وقت بورڈ کے ساتھ مہندر ماہ کا سلوک ہو رہا اور آندرہ پردیش انڈسٹریل انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ساتھ میں جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے مسئلہ ہائی کورٹ گیا میرے بھائی جب ہائی کورٹ گیا تو مسئلہ ہم جیتے کانگریس کے دور میں ہائی کورٹ میں مسئلہ گیا پیروی چلی کیس چلا ہم جیتے وہاں پر تو ہائی کورٹ یہ بولا کہ کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے اب تک جو ہے پوری وہاں پر انفرسٹرکچر اسکول بن گیا تھا ای ایس بی کا ایمار کنسٹرکچنز کے مکانات بن گئے تھے بڑے بڑے مائکروسافٹ کمپنی آگئی تھی لینکو ہیلز کے وہاں پر بڑے بڑے فلیٹس بن گئے تھے تو اس میں یہ بات آئی کہ کیونکہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے حکومت جو ہے ورگ بورٹ کو یا تو اس کا پیسہ دینا یا نہیں تو آہ زمین کے بدلے زمین دینا تو چیف منسٹر کیسی آر صاحب مسلمانوں کے ہمدرت مسلمانوں کے دوست چیف منسٹر محمود علی کے سیکولر چیف منسٹر کیسی آر صاحب اور منجلی سے اتحاد المسلمین کی تاہید کردہ پارٹی ٹی آر ایس کے چیف منسٹر ہمارے علماء مشاقین ہمارے جماعت اسلامی کی تاہید کردہ پارٹی ہمارے علماء مشاقین کی تاہید کردہ پارٹی ٹی آر ایس کے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کی گورنمنٹ جو ہے ہائی کوٹ کے فیصلے کے قلاف میں سپریم کورٹ گئی کہ زمین جو ہے گورنمنٹ لینڈ ہے وقت لینڈ نہیں ہے بولکے اور ہم ناچ رہیں یہاں پر جھنڈے لے کے چیف منسٹر سیکولر ہے چیف منسٹر سیکولر ہے بولکہ ہمارے علماء مشاہقین جماعت اسلامی کے حامد محمد خان کا مو نہیں سکرا بولنے کے لیے منجلی سے اتحاد المسلمین اساد الدین اویسی بول رہے ہیں میں مرتے دم تک سی ایم کے دوست ہوں اکبر الدین اویسی بول رہے ہیں چیف منسٹر کے ویسے ہمیں سیکولر عدمی نہیں دیکھا یہی چیف منسٹر کے سی آر یہی ٹی آر ایس پارٹی جو ہے سپریم کورٹ میں کیس دالتی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ہماری زمین ہے ورک بورٹ کی زمین نہیں ہے آج کی کیا ویلیو ہے معلوم بھائیو آپ لوگوں کو پچاس ہزار کورڈ کی زمین سولہ سو اکر زمین کا ہم کل کیس ہار گئے ہم کل کیس ہار گئے ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ایک سال کا جو مسلمانوں کا مائنریٹی ویلفیر کا بجٹ ہے تیلنگا نے کہا وہ سولہ سو کورڈ ہے اگر پچاس ہزار کورڈ بولے تو تھٹی اکتیس سال تھٹی ون یرز کا ہم بجٹ ہم کھو دیئے اکتیس سال کا بجٹ ہم کھو دیئے اور آج بتائیے کہ ہنگامہ ہونا چاہیے تھا مسلم خائدین روٹ پہ آ جانا تھا پرگیتی بھون کا گھراؤ کر لینا تھا پورے مائم کے ملے جائے کے سی ایم سے ملنا تھا یہ کیسا ہوا فیصلہ یہ کہا وغبوٹ کہاں پر ویک ہو گیا وغبوٹ کے وکلا کہاں پر ویک ہو گئے یہ کیس میں اکبر الدین اویسی خود پارٹی ہے یہ کیس میں محبوب عالم خان صاحب پارٹی ہے یہ کیس میں ٹی آر ایس خود پارٹی تھی جس وقت اپوزیشن پہ تھے جب تیلنگا نے کا ایجیٹیشن چل رہا تھا کیسی آر صاحب لینکو ہلز پہ جا کے پورے جھنڈے لگا دیئے بولے ہماری گورنمنٹ آئیں گی تو ہم واپس دیں گے آج کوئی سوال نہیں کرنے والا ہے آج کوئی روٹ پہ نہیں نکل رہا ہے اتجاز کرنے آج جا کے کوئی ٹی آر ایس والوں کی یہ نہیں پوچھ رہی آج کوئی علماء مشاہقین اس کے اوپر بیان نہیں دے رہی پچاس ہزار قوڑ روپے کی ہماری اتنی قیمتی وقت عملہ کل ہم کیس ہار گئے آج بیچارے میاں مٹھو چیئرمن محمد سلیم بیان دیتے ہیں کہ ہم ریویو پیٹیشن دالیں گے ارے سلیم بھائی کب تک مسلمانوں کو تم بے خوب بنائیں گے اللہ کا دیا سب کچھ ہے چھوڑ دو ٹی آر ایس پارٹی کو لات مارو آج ریزگنیشن دے دالو کہ میں وقت بوٹ کی اتنی خیمتی زمین کو بچا نہیں سکا مسلمانوں سے معافی چاہو کچھ نہیں ہونے والا اللہ کا دیا سب ہے آپ کا نے کھانے کو ہے پینے کو ہے بچے بڑے ہو گئے ایک سے گاڑی ہے کیوں اپنے ضمیر کو دھوکہ دے رہی کیوں اپنی آخرت کو تم خراب کر رہے ہیں آج بیان دے رہے ہیں کہ میں ریویو پیٹیشن دالوں گا کیا ہوتا بتاؤ آپ ریویو پیٹیشن دے بابری مسجد کا کیس ہارنے کے بعد میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ اور بابری مسجد کے جو وکلا ہے زفریہ بجلانی وقرہ یہی بولے کہ ہم ریویو پیٹیشن دالیں گے کیا ہوا ریویو پیٹیشن کا بتائیے کیا بابری مسجد مسلمانوں کو واپس مل گئی یہ جائزات ملنے والی نہیں ہیں چپ چاکلٹہ دے رہے ہیں یہ لوگ وقبوٹ کے چیئرمن بیان دے کے چاکلٹ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں آپ ایسے بیانہ دے کر خدا رہا مت دیجئے کیا آپ کیا آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہنڈی کا پیسہ ہے آپ حکومت سے ڈر رہی ہیں آپ کیوں اختیار کے اتنے لالچی ہو گئے ریزائن دے دو آپ بول دو کہ آئی ہافیل ایز اے وقبوٹ چیئرمن میں فیل ہو گیا یہ پچاس ہزار کھوڑ کی مسلمانوں کی عملہ بچانے کے لیے میں اپنی سیاسی زندگی سے استفاہ دے رہا ہوں میں وقبوٹ کی چیئرمن چھپ سے استفاہ دے رہا ہوں میں ٹی آر ایس کی رکونیت سے استفاہ دے رہا ہوں آپ گھر میں بڑھ جاؤ مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھے گی اگر دس مسلم لیڈر ٹی آر ایس کی اگر استفاہ دے دیے محمود علی جا کے چیف منسٹر کو اپنا ہوم منسٹر کا ریزیکنیشن ایمیل سی کا ریزیکنیشن ٹی آر ایس کی رکونیت اگر واپس کر دیے تو چوبیس گھنٹے میں زمین واپس آتی لیکن نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو جو ہے اقتدار پسند ہے اللہ تعالی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اقتدار پر تھے یا نہیں تھے مرنے کے بعد میں لینکو ہلز کی یہ جو درگا حسین چاوالی کی زمین کے اوپر تمہاری کیا نمائندگی تھی محمود علی روزہ معیشہ رہو گا اللہ کے دروار میں تم رجوع ہوں گے مسلمانہ نے تلنگانہ پگار پگار کر بولیں گے کہ یہ ہوم منسٹر تھے محمود علی یہ محمود علی شبیر چیرمن تھے یہ علماء مشاہقین تھے یہ حسد الدین تھے اور یہ اکبر الدین تھے اور ہماری پچاس ہزار کی زمین جو ہے واپ کی زمین بہے گئی چلے گئی ہاتھوں سے ہمارے اتر پردیش میں الیکشن میں بڑے بڑے تخاریر ہو رہی بڑے بڑے باتیں ہو رہی لیکن یہاں پہروں میں سے زمین نکل گئی پچاس ہزار قرد کی حسد الدین ہوئی سی مورل یو ٹیک مورل ریسپانسبلیٹی آپ کی خیادت فیل ہو گئی بہیسیت منجلی چتہاد المسلمین کے صدر بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں اکبر الدین ہوئی سی وفف چیمپئن بنتے اسمیلی میں چیخہ مارتے سی ایم صاحب تھوڑے دن پہلے بولے کہ میں وفف کی جائزاتوں کے اوپر سی بی سی ای ڈی انکوئری کروں گا بول کے تین مہنے ہو گئے جیو نہیں نکلا آج کی تاریخ تک ایک بخ پراپٹی کے اوپر جیو نہیں نکلا آج کی تاریخ تک ایک بخ پراپٹی کی سی بی سی ای ڈی انکوئری نہیں کی گئی تو آپ بتلائیے آج ہم کو آگا رہنا چاہیے یہ اکبر الدین ہوئی سی کی جذباتی تخاریر یہ حسد الدین ہوئی سی کی جذباتی تخاریر یہ یہ ہمارے علماء مشایخین کی تائید یہ جماعت اسلامی کی حامد محمد خان کی تائید تیار ایس کو یہ آج ہم کو نقصان دے دی یہ وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم کے جھوٹے وعدے جھوٹے باتاں یہ محمود علی کی جھوٹی تعریف آج پورے تلنگانے کے مسلمانوں کا پچاس ہزار ارے کوئی ہم کو دیاسو نہیں ہے یہ ہمارے عبودات کی زمین ہے ہم جو ہے اس کی تحفظ کرنے میں ہم ناکامیاب ہو گئے آج بھی اگر مسلمانوں کو شہور آنا چاہیے سیاسی شہور جب تک نہیں آئے گا ہم ایسے اور نقصانات اٹھانے کے لیے ہم کو راضی ہونا چاہیے پانچ مساجد گر گئے کوئی سی کے موں میں زبان نہیں ہے پھر الیکشن آتا کل آتے پھر یالی دولا پھر شوشل میڈیا پہ آ جاتے ایم بیٹی کیا کری بتاو ایم بیٹی کیا کری بتاو ارے آج تم سواہات میں تم سے سوال کر رہا ہوں جو ایم بیٹی سے سوال کر رہی کل کون گیا یہی امان اللہ خان کا بیٹا یہی امجد اللہ خان یہی منجلیز بچاؤ تحریکہ سب سے پہلے شامیر پیٹ کی مسجد پہ پہنچنے والے کا نام امجد اللہ خان جب آپ کے امبر پیٹ کی مسجد شہید ہوئی کون گئے تھے سب سے پہلے مائے مولانا نصیر الدین جب سیکیریٹریٹ کی مسجد کو شہید کیا گیا عوام کے سامنے بات کو لانے والے کا نام امجد اللہ خان آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ منجلیز بچاؤ تحریک کیا کری یہ ان کے لئے سبق ہے لکھ کے رکھ لو اپنے دیوار پر چھٹی لگوالو آنے والے الیکشن میں ٹی آر ایس کا مو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہوگا جتنے ٹی آر ایس کا ساتھ دے رہیں جتنے ٹی آر ایس کا منجلیز اتحد المسلمین کے لوگ ساتھ دے رہیں یہ جو ہماری آج پچاس ہزار گوڑ اوپائی کی زمین کام کیس ہار گئے کئی لوگوں کو نہیں معلوم واسطہ ہی نہیں ہے لوگوں کو ارے اپنے اپنی زندگی میں ہم اتنے مصروف ہیں اتنے پریشان ہیں کہ صبح کھائے تو شام میں کھانے کھانے کھنی ہیں پچاس ہزار کی گوڑ کی زمین چلے جان دو مسجد کو شہید ہو جان دو ہم کو واسطہ ہی نہیں ہے پرانے شہر کے خاص طور مسلمانوں کو تو کوئی واسطہ نہیں ہے اجلاعوں میں تو کیا حال ہے نہیں معلوم منجلیز بچہ و تحریک کا مطالبہ ہے کہ چیف منسٹر یہ پچاس ہزار ارسپیکٹیو آف دی سپریم کورٹ آرڈر اور ہائی کورٹ آرڈر یو شوڈ ریٹرن دیس لینڈ اگر آپ یہ زمین واپس نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں پر بھی مخابلہ کرنا پڑیں گا مسلمانوں سے مرنے کے بعد میں تو اللہ نے آپ کو جواب دینا ہے جتنے بھی لوگ ٹی آر ایس کا ساتھ دے رہے ہیں خدا رہا آج میری یہ پھر سے بات سن لو کہ اگر آج بھی نہیں سدھ رہیں گے تو آنے والے دنوں میں اللہ کو آپ مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے یار زندہ صحبت باقی